سبسکرائب کریں فرائیورٹیک یوٹیوب چینل کو لیٹس فیڈیو اپ ڈیٹس حاصل کرنے کے لئے دیکھیں یہ سب تمام ایکسیسریز ہیں تو میں اس کو ایک ون مین آرمی کہہ سکتا ہوں کہ جو کہ ہینڈی کام اور اس کے علاوہ لائٹ بیٹ کام سے کے لئے بہت زبردست ہے دیکھیں اس کے ساتھ یہ گرینڈر ہے اس کے علاوہ دیکھیں ایکسیسریز ہیں اس کے علاوہ اس کے ساتھ اور یہ مکمل ایک سیٹ ہے جس میں کہ آپ کافی زیادہ کام کر سکتے ہیں مثال کے طور پر اگر آپ نے کام کرنا ہے گرینڈنگ کا پولشنگ کا انگریونگ کا ملنگ کا ڈریلنگ کا تو یہ تمام کام جو ہیں یہ ایک چھوٹا سا بوکس میں جو یہ سمان ہے یہ سب اس میں کر سکتے ہیں آپ تو چلتے ہیں شروع کرتے ہیں اور اس کے بارے میں تمام معلومات آپ کو دیتے ہیں تو دوستو یہ دیکھیں سب سے پہلے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ ایک مکمل دیکھیں برشیز یہ کٹر ہے اور یہ ہم تقریباً اس سیٹ کو پانچ سال سے یوز کر رہے ہیں تو دیکھیں یہ کٹنگ بلیڈ ہے اس کے علاوہ تو دیکھیں یہ بیلٹ ہولڈر اور برشیز میٹل برشیز اس کے علاوہ دیکھیں گلاس پہ کام کرنے کے لیے بہترین چیز ان کے اوپر ہینڈی کرافٹس اور وغیرہ کے لیے ہول کرنے کے لیے آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں پھر اس کے بعد دیکھیں اس طرف سٹونز ہیں کٹنگ پولشنگ گرینڈنگ مختلف کام لیے جا سکتے ہیں اس کے علاوہ ہولز کے لیے ڈلپٹ موجود ہیں ان کے چکس ہیں انہی کو پکڑنے کے لیے پینز کو دیکھیں یہ پینز کو پکڑنے کے لیے مختلف سائزز میں چکس دیئے گئے ہیں اس کے بعد دیکھیں کٹنگ بلیڈز یہ گرینڈنگ بیلٹس ہیں اس کی کی ہے اور یہ میں نے ایکسٹرہ سے کچھ لا کے خود سے رکھے ہوئے ہیں یہ اس کے ساتھ نہیں آتے لیکن یہ استعمال کر سکتے ہیں پھر دیکھیں یہ پولشنگ پیڈز ہیں دیکھیں یہ بھی پولشنگ پیڈ گرینڈنگ ویلز ہیں یہ پولشنگ ویلز ہیں اور یہ کٹنگ بلیڈ ہے تو یہ مختلف کاموں کے یوز کر سکتے ہیں اس کے علاوہ باکسز میں دیکھیں یہاں پہ کچھ ایمری پیپرز اسی طرح اگلا میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ دیکھیں اس میں بھی ایمری پیپرز ہیں اور کافی زیادہ تعداد میں ہیں دیکھیں پورا یہ دیکھیں تو آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں دیکھیں یہ پولشنگ پیڈز کے ساتھ ویلز کے ساتھ آپ پیسٹ یوز کر سکتے ہیں تو یہاں پہ پیسٹ لگائی جا سکتی ہے اس کے علاوہ یہ بھی پیسٹ ہے اس میں دیکھیں کٹنگ ویلز ہیں بہت پیارے کٹنگ ویلز ہیں اس میں اور بہت ہی چھوٹے کام کے لیے بہت ہی آپ کو اگر بہت معمولی اگر کٹنگ کرنی ہے خاص طور پر یہ گولز کا جو کام کرتے ہیں ان کے لیے بہت بہترین چیز ہیں اور اس کے وہ استعمال اس کو کر سکتے ہیں اور ہمارا کام چونکہ زیادہ تر الیکٹرونک سے ہیں تو الیکٹرونک کے چیزیں اور ان کے کٹنا تو اس کے لیے ہم اس کو یوز کر رہے ہیں یہ بھی جی کٹنگ ویلز ہی ہیں اور آگے جو ہے وہ ایمری پیپرز مختلف سائزز میں مختلف نمبرز کے ہیں کچھ پولشنگ کے لیے کچھ کٹنگ کے لیے کچھ گرینڈنگ کے لیے تو دیکھیں یہ ابھی مختلف سائز ہے یہ تھوڑا نمبر اس کا بڑا ہے بڑے نمبر کا ہے جو پہلے آپ نے دیکھا وہ پولشنگ کے لیے تھا آپ کو دکھاتے ہیں یہ اس کے گرینڈر کے تمام فنکشنز اور اس کی تمام جو چیزیں وہ آپ کو دکھا دیں اس میں آپ کو ایک مل جاتا ہے گرینڈر جو کہ آن آف سوچ پھر اس کے بعد سپیڈ کنٹرول آپ اس کو دیکھیں مینیموم ون سپیڈ سے لے کر اس کو دیکھیں میکسیمم کیا جا سکتا ہے اس کے ساتھ مل جاتا ہے ایک فلیکسیبل ایکسٹینشن راڈ ہے اور یہ دیکھیں فلیکسیبل ہے اور اس کا کام بھی میں آگے چل کے آپ کو بتاتا ہوں یہ اس کو یوز کیسے کرنا ہے پھر اس کے ساتھ ایک ایکسیسری ہے یہ بھی آگے چل کے میں آپ کو بتاتا ہوں اور یہ ایک سیفٹی گلاس جب آپ کام کر رہے ہو تو آپ اس کو سیفٹی کے طور پر یوز کر سکتے ہیں اور یہ دیکھیں یہ جی اس کے ساتھ ایک فلیکسیبل ایکسٹینشن آتی ہے جو کہ گرینڈر کے ساتھ اٹیچ ہو جاتی ہے دیکھیں یہ پینس کی بہر آ جاتی ہے اب میں آپ کو اس کو اٹیچ کر کے دکھا دیتا ہوں تو آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں سب سے پہلے آپ کو کیا کرنا ہوگا پین لے لیں کوئی بھی گرینڈر لے لیں دیکھیں تو چک کے مطابق آپ اس کو اس کو لگا لیں اس کے بعد اس کی پین کو اس کے ساتھ کر لیں دیکھیں اس کو ٹائٹ کر لیں گے ٹائٹ کرنے کے بعد اس کو نکال لیں تو اب ہم آپ کو بتا دیتے ہیں اس کو استعمال کیسے کرنا ہے دیکھیں پہلے اس بٹن اس اس کو پریس کریں گے نیچے کی طرف دیکھیں اس کو تھوڑا گھمالیں مشین کو دیکھیں یہ اب پریس ہو جائے گا دیکھیں یہ پریس ہو گیا پریس کرنے کے بعد اس کو آپ کھول لیں دیکھیں یہ کھل جاتا ہے کھولنے کے بعد چک باہر نکال لیں اب یہ جو نٹ ہے اس کو بھی کھول لیں دیکھیں یہ اس طرح سے دیا گیا ہے یہ کھول لیں اس کے بعد دوبارہ سے چک لگا لیں چک کو چک اندر ڈال دیں پھر اس کے بعد اس کا اوپر کور اس کے بعد دیکھیں یہ پن پن ڈالنے کے بعد کی سے ٹائٹ کر دیں اس کے بعد دیکھیں اس کو ٹائٹ کر لیں گمانے کے بعد اس کو اب اس پن کو آپ کہیں بھی چھوٹے کام کے لیے جہاں پہ سپیس کم ہے دیکھیں یہ موٹر جہاں پہ نہیں جا سکتی ہے تو آپ کا ہاتھ بھی نہیں جا سکتا اس کے ساتھ تو آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں اب آپ کو چلا کے دکھا دیں گے یہ دیکھیں ابھی ہم اس کو سٹارٹ کریں گے سٹارٹ کرنے کے لیے دیکھیں جس کے ساتھ بٹن لگا ہوا ہے اس کو پریس کر لیں گے تو دیکھیں اب میں آپ کو کٹن کر کے دکھاتا ہوں کہیں بھی ہینڈی کام کے لیے آپ یوز کر سکتے ہیں چھوٹی سپیس کے لیے بہت زبردست چیز ہے پولشنگ کے لیے گرینڈنگ کے لیے اس کو کامیں لائے جا سکتا ہے اس کے بعد دیکھیں سپیڈ کو کنٹرول کر سکتے ہیں میکسیمم سپیڈ مینیمم سپیڈ اور اب دیکھیں یہ سیفٹی گلاس ہے سیفٹی گلاس کو آپ یہاں پہ ایسے انسٹال کر سکتے ہیں سیفٹی گلاس لے کے اس کے اوپر اسی کا جو نٹ تھا اس کو ٹائٹ کر لیں اس کے لیے سیفٹی رہے گی ایس کی سیفٹی کے لیے کسی قسم کا کوئی بریک کر جاتا ہے تو وہ آنکھوں کی طرف نہیں آئے گا اب اس ڈیوائس کا آپ کو پرپس بتائیں گے تو یہ دیکھیں یہ ایسے اس کو کھول لیتے ہیں یہ اس میں دیکھیں نمبری ہوئی ہوئی ہے تو آپ نے جتنا ہول کرنا ہے میکسیمم مینیمم ڈپ کے لیے تو اس کے لیے آپ کو اس کو یوز کر سکتے ہیں تو کیسے وہ آپ کو بتا دیتے ہیں دیکھیں اس کے اندر جاتا ہے یہ اس کے بعد دیکھیں اوپر نیچے آپ اس کو کر سکتے ہیں دیکھیں اوپر اور نیچے جو بھی کام آپ نے کرنا ہے دیکھیں میں اس وقت ڈلوٹ میں نے بان لیا ہے تو جو بھی آپ نے پرپس کے لیے کرنا ہے اس کو ایسے پہلے بان لیں پھر اس کور کو دیکھیں یہاں پہ ٹائٹ کر لیں اب دیکھیں میں جتنی ڈپ کے لیے اس میں ہول کرنا ہے وہ میں اس میں کر سکتا ہوں تو اب میں کیسے کر سکتا ہوں میں وہ بھی کر کے دکھا دیتا ہوں آپ کو دیکھیں جتنا مجھے چاہیے سائز دیکھیں نمبریں گے تو اس نمبر کے حساب سے میں اس کو آگے پیچھے کر لوں گا کھول لیں اس کو پہلے دوسر کر کے آگے پیچھے کر کے تو جتنا ہول مجھے چاہیے اس کو ایسے ٹیٹ کر لیں گے دیکھیں سٹارٹ کیا تو آپ کیا ہوگا یہ آگے نہیں جائے گا وہ ہی ہول رہے گا جتنے مرضی ہول کر لیں ایک ہی سائز کے آپ کو ہول ملیں گے ڈپ جو ہے ان کی ایک جیسی رہے گی اس میں یہ سکرو لے لیں دیکھیں اور یہ نٹ بہت ضروری ہے دیکھیں مشین اگر یہ نٹ نہیں لگائیں گے اور استعمال کریں گے تو مشین دو پارٹس میں ہو سکتی ہے اس لیے اس کے بغیر اس کو یوز نہیں کریں موسیقی مطلب یہ کہ یہ ایک ون مین آرمی ہے کام کرنے کے لیے چھوٹے کام کرنے کے لیے تو آپ اس سے یہ پر پور فائدہ اٹھا سکتے ہیں تو امید کرتا ہوں کہ اس ویڈیو سے بھی آپ بہت زیادہ فائدہ اٹھائیں گے تو ملتے ہیں اسی طرح کی ایک اور انفرومیٹک ویڈیو میں تو دیکھتے رہیں فور آور ٹیک